اب جب آپ کا مینیو ہوتا ہے کہ آپ نے اگر مینیو کے کسی آئیٹم کی پرائیس چینج کرنی ہو تو وہ آپ نے کس طرح کرنی ہے اگر آپ نے کوئی آئیٹم کسی غلط کیٹیگری کے ساتھ لنک کر دیا ہے تو اس کو آپ نے کس طرح صحیح کیٹیگری کے ساتھ دوبارہ لنک کرنا ہے اگر آپ کی کی اوٹی کسی ایسے پرنٹر سے نکر رہی ہے جو اس کا کچن ہے ہی نہیں ہے تو ان چیزوں کو آپ نے کس طرح سے سالف کرنا ہے تو سالف کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو میں آسان سطریقہ داتا ہوں آپ نے یہ سوافر اوپن کرنا ہے پی او ایس کا اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے جی یہ آپ کا مہنی ہے مثال کے تو دیکھیں یہاں پہ تین آئیٹم جس کے ٹھیک آ رہے ہیں لیکن یہ جو پیزا کا آئیٹم آ رہا ہے باربی کیو پیزا نائن یہ کومبو کا نہیں ہے یہ اس پیزا کی کیٹیگری کا آئیٹم ہے یہ لیکن یہ اس کیٹیگری میں آ رہا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کی کیٹیگری غلط لنک ہوئی ہے آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کا کوڈ نوڈ کر لینا ہے جو یہ نیچے آ رہا ہے ون زیرو ون ٹو یہ اس کا کوڈ آپ نے نوڈ کر لیا ہے اس میں اگر آپ دیکھیں ایک میں نے جان بوچ کی پرائز میں نے غلط ڈالی ہے یہ میں ہوم ڈلیوری کرتا ہوں آپ یہاں پہ دیکھئے گا یہ آپ دیکھیں یہ اس کی پرائز دیکھیں اس کی دیکھیں تین سو ایک سو پچاس اور یہ جو اوپر والی یہ پانچ ہزار اسی روپے آ رہی ہے حالانکہ یہ صرف پانچ سو اسی روپے تھی اب اس کی جو پرائز ہے فل والے کی وہ دیکھیں اس کا کوڈ کیا رہا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس آ رہا ہے جی ٹریپل ون ٹو اب ہم نے دیکھیں اور اسی طرح ہم اگر کہتے ہیں کہ یار اس کا کچن میں سے یہ تو پرنٹ ہو رہا ہے چینجز کرنا ہے ان تینوں چیزوں کو کرنے کے لیے ہم نے یہاں سے پہلے ہم نے اپنی آئیٹمز کو ایڈنٹیفائی کر لیا کون کونسی آئیٹمز کے ساتھ بسلہ کیا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں سے بل کو کینسل کر کے ہم آگے جی ماسٹر فائل کے اندر اس کی یہ نہیں کہ آئیٹم فائل کے اندر آئیٹم فائل میں جو میں نے اب پہلے والا طریقہ بتایا جو سیمپل سے آپ نے یہاں سے جانا ہے لوکیٹ کے اوپر اس میں آپ نے کوڈ ڈالنا ہے ون زیرو ون ٹو جو آپ نے پہلا کوڈ کیا تھا اوکے کرنا ہے اس میں سے آجائے گا بار بی کیو پیزا نائن یہاں سے آپ نے ایڈیٹ کا بٹن دبانا ہے یہاں پہ اس کی کیٹیگری جہاں سے مسٹیک ہوئی ہوئی ہے وہ کومبز کے ساتھ لنگ کو آپ نے اس کے ساتھ لنگ کرنا ہے اور یہاں سے اس کو اپ ڈیٹ کر دینا ہے اب جو دوسرا آئیٹم تھا ہمارا ٹرپل ون ٹو اس کو ہم نے کیا جی ٹرپل ون ٹو اوکے اب یہ جو آئیٹم تھا اس کی پرائز کا مسئلہ تھا اس کا بھی سیم یہی میتھڈ ہم نے استعمال کرنا ہے ہم نے صرف اور صرف یہاں سے اس کی زیرو ختم کر کے اور دوبارہ اس کو اپ ڈیٹ کر دینا ہے اگر اس کے پرنٹل کا بھی ایشو تھا یعنی یہ کسی غلط کچن میں پرنٹ ہو رہا ہے تو یہاں سے ہم نے دوبارہ اس کو دیکھنا ہے جو بھی پرنٹر ہم نے چینج کرنا ہے ہم نے اس کو پرنٹر چینج کر دیا اور یہاں سے ہم نے اس کو اپ ڈیٹ کر دیا اب یہ تین چیزیں ہماری اس میں ہوگی کہ ہم نے کیٹیگریز کس طرح چینج کرنی ہے ہم نے پرائز کس طرح چینج کرنی ہے اور ہم نے اس کا پرنٹر کس طرح چینج کرنا ہے لوکیٹ کا ایک میں نے بتا دیا اگر آپ کو نیچے سے دیکھنا چاہتے ہیں یہاں سے تو آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اگر کسی سپیسیفک کٹیگریز کے آپ نے سارے ایٹم دیکھنے ہیں مثال کے دور پر آپ کہتے ہیں جی بیورجز کے ایٹم آ جائے تو یہاں پہ آپ کلک کرتے جائیں گے یہ بیورجز کے ایٹم آتے جائیں گے جن پہ کلک کریں گے ورائیٹ سائٹ پہ آ جائیں گے یہ بھی ایک طریقہ ہے اور اگر آپ کو ان کا کچھ نام بتا ہے آپ یہاں پہ چکن لکھتے ہیں دسکرپشن پہ کلک کر کے تو یہاں پہ جتنے چکنز جن کی دسکرپشن میں آ رہا ہے وہ سامنے آپ کے آ جائیں گے یہاں سے کوئی بھی ایٹم سیلیکٹ کر کے آپ جب ایکزٹ ہوں گے تو یہ آپ کے سامنے آ جائے گا یہ تو انکیتی ایڈیٹنگ کا موڈیول